بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دے سٹوڈنٹ میں ہوں محمد توکیر اور آج میں آپ کو پڑھانے والا ہوں انفرمیشن ٹیکنالوجی موڈرن سنیریو اینڈ اپلیکیشن آف انفرمیشن ٹیکنالوجی سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی وڈیز انفرمیشن ٹیکنالوجی دے سٹوڈنٹ انفرمیشن ٹیکنالوجی وہ ٹیکنالوجی ہے جو ہائی سپیڈ کمینکیشن لنک کے ساتھ انفرمیشن کو یہ جگہ سے اسے جگہ پھیلاتی ہے سب ریٹ کرتی ہے جو کمپیوٹر کا انٹر کنیکشن ہوتا ہے آپس میں کمپیوٹر کو اس کابل بناتی ہے وہ ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ انفرمیشن سینڈ کر سکتے ہیں یا رسیب کر سکتے ہیں کمینکیشن سب ہے وہ مختلف لوگوں کو دنیا کے اندر ایک دوسری کے ساتھ کمینکیشن کرنے کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں تو ڈیر سٹوڈنٹ جو انفرمیشن ٹیکنالوجی ہے اس نے پوری دنیا کو ایک گلوگل ویلیج بنا دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ویلیج کے اندر لوگ رہتے ہیں تو اس انفرمیشن ٹیکنالوجی نے پوری دنیا کو اس طرح ایک دوسری کے ساتھ جھوڑ دیا ہے کہ آپ آسانی سے اور بڑے لیزی سے انفرمیشن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں یہ اتنا ان کے نوزدیا ہے کس کے طرح جو فاسٹ کشنس ہیں ان کے طرح یہ انفرمیشن ٹیکنالوجی نے پوری دنیا کو ایک گلوگل ویلیج کی جانب مانند بنا رکھتا ہے اس طرح رول کیا ہے جی انفرمیشن ٹیکنالوجی کا انفرمیشن پلیز ان ایمپورٹنٹ رول ان ایفلیڈ آف لائف دیکھیں جی زندگی کی ہر فیلڈ اندر ہر شوق کی انفرمیشن ٹیکنالوجی کے اہم رول ہے ٹھیک ہے انفرمیشن کین بی یوز ایمپورو دہ سٹینڈ آف لائف لائف لسو بھی تو فار سوالو انفرمیشن پرابلیم مسائل جو ہنہ مسائل کے حل کے لیے بھی بہت ضروری ہے ٹھیک ہے یہ استعمال ہوتی ہے اور یہ بہت ہی اہم رول ادا کر رہی ہے مثال کے طور پر ایک پرسن ایک شخص جس کے پاس ایک لیٹسٹ انفرمیشن میڈیکل فیلڈ کے حالے سے تو وہ کیا کر سکتا ہے جی اسو یوز قطاعشن کو ٹھیک ہے مختلف بیماریوں سے بچنے کے لیے انفرمیشن ٹیکنالوجی ہے ایبلڈ ڈیفرن ٹائن سٹیوشن آگے آرگنیسیشن کنورجنس اب ڈیجیٹل کنورجنس کیا ہے جی ڈیجیٹل کنورجنس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویریس انڈسٹ جو ہے وہ الیکٹرونیکلی ایک دوسری کے ساتھ مرچڈ ہو جاتی ہے زم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور ایبل سے ملومات جو ہے شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو انفرمیشن یہ بھی ڈیجیٹل کنورجنس کا جو ایک عمل ہے ٹھیک ہے وہ اس کے مدنظر رکھتے ہوئے اور ملومات گوانیس کا خیال حیق کرتے ہیں ٹھیک ہےoka ٹھیک ہے تم this technology provides a modern scenario of computer utilization this student آج آپ دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر سیٹلائٹس فائبر آپٹک موبائل فون فیکس یہ بالکل مطلب کہ یہ information technology کا ہی کمال ہے آپ فاسٹلی ایک جب سے دوسری جگہ جو ہے information transfer کرتے ہیں data receive کرتے ہیں send کرتے ہیں ٹھیک ہے electronic commerce اب دیکھیں online shopping ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ example ہے کس چیز کی electronic commerce کی موبائل جو commerce ہے ٹھیک ہے آپ موبائل کے اندر apps استعمال کرتے ہیں جی online banking استعمال ٹھیک ہے online banking بھی کر سکتے ہیں آپ transactions done کر سکتے ہیں اپنا course related یہ جو technology ہے یہ کمپیوٹر کے utilization کے موڈل سنے کو شو کرتے ہیں اسی طرح جی applications of IT کیا ہے جی artificial intelligence ٹھیک ہے آج جو دنیا جو اکیف سے جنوریشن اپ کمپیوٹر کو پر کام کر رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ unlike میز کے جو کمپیوٹر ہے یہ بلکل اسی طرح ایکٹ کرے جس طرح ایک نارمل ہیومن جو ہے ایکٹ کرتا ہے جو qualities learning ہے seeing ہے اور hearing ہے ٹھیک ہے کہ hearing سے تو وہ implement کرنا چاہتے ہیں کمپیوٹر کے اوکر کے یہ intelligence artificial intelligence کے کام ہو رہا ہے اس اس طرح web-based application web-based application it is a type of software application that is available on the web the user can use it by connecting to the internet 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 کر کے یہ ایک software ہے ٹھیک ہے جو web کے اوپر available ہے اسی طرح e-commerce ہے electronic commerce ٹھیک ہے it is a process of performing business over the internet آپ انٹرنیٹ کو استعمال کر کے جو ہے business perform کر سکتے ہیں اسی طرح mobile commerce ہے m commerce جس کو کہتے ہیں جی mobile commerce یہ وہ process ہے جس کے اندر آپ چیزوں یا services کو buy کر سکتے ہیں خرید سکتے ہیں یا بیش سکتے ہیں using mobile phones computer animations computer animation وہ process ہے جس کے اندر آپ جو ہے moving images using computer create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح distributed computing distributed computing وہ process ہے جو running single tasks on multiple computers ٹھیک ہے یہ وہ جو means کہ multiple computers کے اوپر ایک ہی task رن کر رہا ہوتا ہے یہ distributed computing میں آتا ہے ٹھیک ہے نادرا کی example لے لے کہ اے ڈی کارڈ بنتا ہے جو بننے کا جو مرائل ہے وہ different pieces کے اوپر ایک ہی task کیا جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح multimedia multimedia collection of graphics ہے یہ animation ہے audio یا video ہے جو presented ہوتا ہے جو کمپیوٹر کے بری ہے ٹھیک ہے اس طرح hypermedia hypermedia وہ process ہے جس کے اندر links create کی جاتے ہیں کس کے ساتھ files کے ساتھ that contains photographic ٹھیک ہے photographs audio video and text etc تو یہ تھا آج کا ہمارا topic جو student انشاءاللہ next topic کے ساتھ ملیں گے جو ہمارا next topic ہوگا وہ input اور types of input thank you so much آپ پہ tentا ہے کچھ آپ پہ CHRIST موسیقی